سابق رپنے قومی اسمبلی رمیش کمار کہتے ہیں نواز شریف کی عوام میں سرائیت کرانے کا پلان ناکام ہو گیا نون لیگ کو بہت سہولت ملی لیکن وہ ہمیشہ کی طرح پٹڑی سے اتر گئی آسف زرداری اور بانی پی ٹی آئی کے ستارے اچھے ہیں پیپلز پارٹی کنگ میکر ہوگی میرے ستارے نواز شریف کو لندن جاتا دیکھ رہے ہیں نون لیگ سادہ اکثریت کے قریب بھی نہیں سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھ رہا ہوں دن بدن چیزیں آزادانہ چلنا شروع ہو جائیں گی ضرور آیا کہ میاں صاحب کو لینڈ کیا جائے اور میاں صاحب کچھ پینیٹریٹ کر جائیں گے اور پی ایم ای لینڈ کی حکومت بن جائے گی وہ پلان فیل ہو چکا ہے اب اب میں پی ایم ای لینڈ کو جو ہے وہ لیڈنگ رول میں اب میں نہیں دیکھ رہا اس فقت کی سٹویشن میں اور ستارے جو ہیں وہ ستارے اس فقت ایک تو عمران خان کے اچھی ہیں دوسرے آصف زرداری صاحب کے اچھی ہیں اب ان ستاروں کے اندر اگر میں دیکھتا ہوں کرما تھیوری تو کرما تھیوری میں زرداری صاحب کے ستارے بہت اچھی ہیں پر اگر آٹھ فیبریل کو الیکشن ہوتی ہے تو مجھے لیڈنگ رول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نظر آتا ہے آصف زرداری صاحب کا نظر آتا ہے کنگ میکر مجھے پیپلز پارٹی نظر آتی ہے اور سندھ اور بلوچستان دونوں صوبے میں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ان کو پی ایم ایل این کو عیش دیا گیا ایون بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا مگر پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمیشہ جیسے پٹڑی تھی ہٹتی ہے وہ بھی ہٹتی گئی اور کچھ اندرونی اختلافات بلتے ہیں جب گھر کے اندر جب برکت ختم ہو جائے تو باہر ویسی برکت ختم ہو جاتی ہے تو میں پی ایم ایل این کو تو بہت پیچھے دیکھ رہا ہوں ایک اچھا ایمپریشن دیا گیا بلوچستان کے اندر کہ بلوچستان میں ان کو لایا جائے مگر جب لوگ بلوچ لوگ کیونکہ وہ عزت چاہتے ہیں بلوچ اور سندھ میں عزت کا بہت زیادہ ایک کانسپٹ ہے تو بلوچوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمیں جوتوں کی نیچے سمجھتی ہیں تو اس کا ایمپیکٹ یہ پڑا کہ میں جو آج سمجھ رہا ہوں میرے سردار فتح حسنی صاحب دوست ہیں ویسے اس کی مضبوط سیٹ تھی پی ایم ایل این کی ٹکیٹ سے وہ ہار جائیں گے جام کمال کی مضبوط سیٹ تھی مگر وہ پی ایم ایل این کی ٹکیٹ سے وہ ہار جائے گا اور ایمکیوم کو اگر میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے ہیدراباد کی جو دو سیٹیں تھی ایمکیوم کی وہ بھی آپ ایک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک وہ ریٹن کر لیں گے کراچی کے اندر بھی ایمکیوم کے اندر بھی جو تناؤ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی میں بہت زیادہ ان کو ڈاؤن دیکھ رہا ہوں تو کنگ میکر جو ہے وہ ستاروں کے حساب سے سوٹ سمجھ کے حساب سے اور حالات کے حساب سے وہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی وہ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ریکنسلیشن کی جو سیاست ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی وہ ہے اور پی ایم ایل این میں کہ ہمیں اگر سنگل میجارٹی ملی تو ہم بنائیں گے تو سنگل میجارٹی کیا کہ اس کے بہت نزدیک بھی نہیں پہنچیں گے دیکھیں ایک تو پہلے جو پریشر ٹریکس تھی کہ نہیں یہ چیز کرنی ہے میاں صاحب آیا ہے تو ایمکیوم کو کراچی سے اٹھ کے رائیونڈ پہنچنا ہے یا بیس لوگوں کو کہ آپ کو میاں صاحب آ رہا ہے بلوچستان ہے وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے دن بعد دن آپ دیکھیں گے کہ چیزیں انڈیپیننٹ طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے پری پول چیزیں جو پی ایم ایل این کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ ہو گیا مگر ابھی جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو دن بعد دن کم نظر آئیں گی اس کی وجہ کیا آپ کو میاں صاحب جو ہے وہ پلیٹ فارم کے اوپر بھی کم نظر آئے گا اور میں تو میرے تو ستارے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی اچانک اکتبت خراب ہو جائے اور میاں صاحب واپس لنڈن چلے جائیں یہ بھی چیز تھوڑی سا میں اسیس کر رہا ہوں اور جنوری میں آپ کو دوبارہ لنڈن نظر آئیں اگر شہباز صریف اگر لیڈ کرتا تو اس کے ستارے ٹھیک تھے مگر بڑے میاں صاحب کے ستارے صحیح نہیں ہیں اور مریم بھی بیچ میں آگئی ہے وہ بھی مشکل ان کو بھی ٹف ٹائم ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا اور پ ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے جھگڑے کی وجہ سے وہ بھی فائدہ پیپلز پارٹی کی طرف جو ہے وہ بھی نظر آئے گا پلین اے ہوتا ہے پلین بی ہوتا ہے پلین سی ہوتا ہے میں کافی تنگ ٹنگ کا بھی حصہ رہا ہوں اور اچھے کانٹریکٹس بھی ہیں اور مجھے ویسے کچھ پولٹیکل پارٹیز بھی یا اسٹیبلشمنٹ مجھے برین کہتی ہے اور جہاں جاتا ہے ہمیشہ حکومت میں کیسی رہتا ہے اور اس مرتبہ میں نے یہ سوچا کہ پاکستان کو ایک بہت بیلنس سیاستدان کی ضرورت ہے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اگریسیف پولٹیشن کی ضرورت نہیں ہے ہر الیکشن میں آپ کے پارٹی جو ہے وہ بدل جاتی ہے نون پی ٹی آئی اور اپ پی پلز پارٹی یہ کیا وجہ اس کی ایک تو حکومت میں رہنا ایزے پیٹرن انجی فاکتہ نندو کانسل اندو کمیونٹی کے مائنارٹی کے مسلم حصائل میرے لیے ضروری ہے جب میری کراچی کے لیے سیلیکشن ہوئی کہ میں کراچی میں آؤں تو مجھے کراچی کے پریزیڈنٹ سعید گنی نے کہا کہ اس کو اگر لے کے آتے ہیں کلیفٹن ڈیفینس کی سیٹ سے میں نے ایک شوق پیدا کیا میں نے کہا میری ڈیزائر ہے کہ میں اگر پیپلز پارٹی میں آؤں تو میں اینے ٹو فور ون سے کلیفٹن اور ڈیفینس سے لڑوں میں کہہ دا ہوں کہ تو لوگ زرداری صاحب دیکھو فائنل اتھارٹی ہے چیئرمن صاحب فائنل اتھارٹی ہے مگر وہ ضرور پوچھتے ہیں اپنے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ کراچی کے مکار مہدی صاحب ہے یا سعید گنی ہے ان کا بڑا رول ہوتا ہے جس جس ڈیویزن کا ہوتا ہے تو انہوں نے تو میں نہیں سمجھتا کہ ادھر سے بھی کوئی ایسی کوئی پازیٹیو چیز ہوگی اور دوسرا چیز یہ کہ زرداری صاحب یا چیرمن صاحب دونوں نے بھی اس چیز کے اوپر سوچا ہوگا جہاں پہ جس کو بلانا تھا ان کو بلا کے کہا کہ آپ آ جاؤ جہاں پہ لوگ آ رہے تھے وہاں پہ جو ہے وہ کہا کہ ہم سوچتے ہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے